اسلام علیکم کی ایم پی یوٹیوب چینل پر ایک نئی ملواتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں سعید مغل حاضر ہے ناظرین آج اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے کم عمر ترین فلم ڈائریکٹر کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے اپنی سنتالیس سالہ زندگی کے دوران چالیس کے قریب فلموں کی ڈائریکشن دی جس میں کئی فلمیں اپنے دور کی یادگار ترین فلمیں دی جی میری مراد پاکستان سینما کے موسٹ جینئس ڈائریکٹر حسن تارک مرہوم سے ہے حسن تارک مرہوم چودہ جون انیس سو چونتیس میں بریٹش ہندوستان کے شہر امرت سال میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے فلمی کاریر کا آغاز انیس سو انسٹھ میں فلم نیند سے کیا اس وقت ان کے عمر صرف پچیس سال تھی فلم نیند مشہور گلکارہ ادھکارہ نور جان کی بہت سیت ادھکارہ آخری فلم تھی یہ فلم باکس آفز پر بے حد کامیاب رہی اس فلم کے موسیقار رشید اتر مرہوم تھے انیس سو باسٹھ میں فلم بنجار ریلیز ہوئی جس میں نیل اور کمال نے مرکزی کردار ادا کیے اس کے موسیقار دیبو تھے یہ فلم بھی اپنے خوبصورت گیتوں اور امدادہ کاری کا مو بولتا ثبوت تھی انیس سو تریسٹھ میں ہدایتکار حسن تارک کی شکوا میں سبی اور درپن نے مرکزی کردار ادا کیے اس فلم کے موسیقار حسن لطیف مرہوم تھے اس سال دوسری ریلیز ہونے والی فلم قتل کے بعد تھی جس کی موسیقی ترتیب دی تھی دیبو نے اس فلم میں نیلو کمال نے مرکزی کردار ادا کیے تھے فلم شکوا کامیاب رہی جبکہ قتل کے بعد کو عوام میں کوئی پذیرائی نہ مل سکی انیس سو پینسٹھ میں حسن تارک کی دو فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں پنجابی فلم پھنے خان جس کی موسیقی سنیم اقبال نے دی تھی بے حد کامیاب رہی دوسری فلم تھی وحید مراد زیبا اور سبیہ حانم کی کنیز جس کے موسیقار خلیل احمد تھے یہ فلم بھی اپنے دور کی ایک یادگار فلم تھی انیس سو چھے سٹھ میں حسن تارک کی سوال تقدیر اور مجبور ریلیز ہوئیں ان میں سوال بے حد کامیاب رہی اس کی موسیقی رشیدت رہ مرہوم نے دی تھی سبیہ حانم نے خوبصورت اداکاری کے جوہر دکھائے انیس سو سٹھ میں دیور بابی اور یتیم نمائش کے لیے پیش کی گئیں ان میں دیور بابی کو عوام میں خوب پذیر آئی ملی اس کے موسیقار ماسٹر انائت حسین تھے جبکہ اس فلم میں رانی وحید مراد اور سبیہ خانم نے مرکزی کردار ادا کیے تھے انیس سو اٹھ سٹھ میں حسن تارک کی تین فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں عدالت میں زیبا اور حیدر نے مرکزی کردار ادا کیے جبکہ اس کے موسیقار تصدق حسین تھے دوسری فلم موسیقار دیبو کی ایک ہی راستہ تھی جبکہ اس سال کی تیسری فلم ندیم دیبا اور رانی کی بہن بائی تھی اس کے موسیقار اے حمید تھی یہ فلم اپنے دور کی انتہائی کامیاب فلم تھی باقی دونوں فلمیں کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں انیس سو انتر میں ماں بیٹا اور پاک دامن نمائش کے لیے پیش ہوئیں فلم پاک دامن کو عوام میں بہت زیادہ سراہا گیا اس کے موسیقار ماسٹر انائج سین تھے اس کے کئی گیت بے حد مقبول ہوئے انیس سو ستر میں ہدایتکار حسن طارق کی دو فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں شمہ اور پروانہ اور انجمن دونوں فلموں کے موسیقار نصار بزمی تھے انجمن اپنے دور کی ایک کامیاب ترین فلم تھی فلم شمہ اور پروانہ کے بھی کئی گیت بے حد مقبول ہوئے انیس سو اکتر میں حسن طارق کی دو فلمیں وحشی اور تہذیب نمائش کے لیے پیش ہوئیں تہذیب میں رانی اور شاہد نے مرکزی کردار ادا کیے تھے اس فلم کی موسیقی نصار بزمی نے مرتب کی تھی یہ فلم اپنے دور کی ایک نہایت کامیاب فلم تھی انیس سو بہتر میں پنجابی فلم ڈھول جوانیا مانے اور عمرہ و جانودہ نمائش کے لیے پیش ہوئیں دونوں فلمیں بے حد کامیاب رہیں انیس سو تہتر میں پیاسہ نمائش کے لیے پیش کی گئی اور بری طرح ناکام رہی انیس سو چھوہتر میں حسن تارک کی تین فلمیں سین ماؤ کی زینت بنی ان میں لیلا مجنو دیدار اور بحشت شامل تھی فلم دیدار اور بحشت نے اپنے خوبصورت گیتوں نشو ندیم رانی وحید مراد کی امدہ اداکاری پر خوب داد سمیٹھی انیس سو چھتر میں حسن تارک کی دو فلم انوائش کے لیے پیش ہوئیں دونوں فلموں میں اداکار اور رانی کے اداکاری لا جواب تھی ان میں پہلی فلم تھی گناہ اور سے ہی جس میں رانی کے ساتھ محمد علی اور سبیہ خانم نے اہم کردار ادا کیے تھے اس فلم کے خوبصورت گیتوں کی دونے بنائی تھی موسیقار نصار بزمی مرہوم نے جبکہ دوسری فلم تھی دل روبا جس کے موسیقار اہم اشرف مرہوم تھے اس فلم میں رانی کے ساتھ وحید مراد نے مرکزی کردار ادا کیے تھے انیس سو چھتر میں حسن تارک کی چار فلم انوائش کے لیے پیش ہوئیں ان میں رانی وحید مراد کی ناغ اور ناغن جس کے موسیقار نصار بزمی تھے اس کے علامہ رانی اور شاید کی اولاد سریعہ بپالی اور ضرورت ان میں اولاد کی موسیقی اہم اشرف نے موضوع کی تھی جبکہ باقی دونوں فلموں کے موسیقار اہمی تھے مذکورہ فلموں میں سریعہ بپالی بے حد کامیاب رہی انیس سو ستتر میں حسن تارک کی دو فلموں بیگم جان اور کالو کی نوائش ہوئی دونوں فلموں میں رانی ہی ان کی ہیروین انیس سو اٹھتر میں سیتا مریم مارگریٹ انیس سو اناسی میں عبادت انیس سو اکاسی میں وطن ریلیز ہوئیں مذکورہ تینوں فلم میں کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں انیس سو بیاسی میں ہدایکار حسن تارک کی آخری فلم نوائش کے لیے پیش ہوئی جس میں بابرہ شریف اور ندیم نے مرکزی کردار ادا کیے اس فلم کے موسیقار ماسٹر انایت حسین تھے حسن تارک نے اپنے بائیس سالہ فلمی کیریر کے دوران تقریباً چالیس فلموں کی ڈائریکشن دی ان کی اکثر فلموں کی ہیروین اداکارہ رانی تھی رانی نے حسن تارک سے شادی کی تھی اور حسن تارک سے ان کی بیٹی ہے جس کا نام رابعہ حسن ہے اگر یہ کہا جائے کہ حسن تارک کی کامیابی میں رانی کا بہت اہم ہاتھ تھا تو بے جانا ہوگا عمرہ و جاندہ نین سوال تہذیب پاک دامن کنیز دیور بابی مہن بائی بہشت دیدار انجمن پھنے خان بنجارن سرہیہ بپالی ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے اپنے دور میں کامیابی کے جنڈے گاڑے اس دور میں حسن تارک کا نام فلم کی کامیابی کی زمانت ہوتا تھا پاکستان فلم انڈیسٹری کے کم ترین مگر کامیاب ترین فلم ڈائریکٹر نے انیس سو چراسی میں سنتالیس سال کی عمر میں وفات پائی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکان پر کلک کیجئے گا مزید اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ